السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب اور ترہیب دونوں ذریعے کے ذریعے بندوں کی تربیت فرمائی چنانچہ اللہ نے سورة الفاتحہ میں کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صالح فضلان حبیظہ اللہ کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے ترغیب ہے مالک یوم الدین ترہیب ہے اللہ تعالی کبھی دلچسپی پیدا فرماتا ہے اور اُبھارتا ہے اسے ترغیب کہتے ہیں اور ترہیب کا مطلب دارانا اور برے انجام سے دارانا کے تمہارا انجام ایسے ہونے والا ہے لہذا قیامت کے دن کی جو عدالت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کہی جگہ یہ اسلوب اپنایا یہ کیوں کرتے ہو ایسے اللہ نے سوالی انداز میں کئی باتیں بیان فرمائی تو یہ سوال کا جو اسلوب ہوتا ہے یہ بڑا بہترین ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حیات طیبہ میں کئی موقعوں پر سوالی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہتے تھے کبھی بولتے تھے ایک درخت ہے جس کے مثال خجور کی درخت کی وہ جانتے درخت کونسا ہے کبھی جو ہے میدان عرفات میں یہ منا میں کہتے ہوئے نظرات ہیں ایو یوم انہذا ایو شہر انہذا ایو بلد انہذا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں اسالیب کو دیکھ کر مجھے بھی یہ ذہن میں آیا کیوں نہ بددیوں سے سوال کیا جائے کہ میلاد مناتے ہو تو اس کے انفرادی استعمائی نقصانات کیا کیا ہیں سوالی انداز میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کے کوشش کر رہے ہیں تم میلاد مناتے ہو حالانکہ خادم رسول حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھو بارہ ربیع الاول جس دن آپ کی وفات ہوئی تو کہنے لگے جس دن اللہ کی نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا لیکن جیسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا پورا مدینہ صحابہ کی نظر میں تاریخ ہو گیا اللہ اکبر خادم رسول حضرت عناس ہو رہے ہیں نبی کی وفات پر مخدوم تھے اللہ کی نبی حضرت عناس خادم تھے ایسا خادم ایسا مخدوم دنیا نے پھر دیکھا نہیں اللہ اکبر ایک نبی ایک صحابی رو رہے ہیں اور تم ہو کے بارہ ربیع الاول کو خوشی بنا رہے ہو اور اسی طریقے سے دیکھو تم میلاد مناتے ہو نبی سے محبت کا جھوٹا جھوٹا دم بھرتے ہو حالانکہ اگر آپ کی اتباع کرو گے تو محبت الہی حاصل ہوگی تلاج اللہ نے فرمایا قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یخببکم اللہ حسن بصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس لوگوں کے بارے مطری ہے جو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی اتباع نہیں کرتے اور آپ دیکھئے یہ آیت جو ہے نجران کے وقت کے عیسائی تذکرے کے بعد رسول عالی عمران میں عیسائیوں کا ذکر بہت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم عیسائی کی طرح غلو نہ کرو میری شخصیت میں جیسا کہ اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ تُترونی کما اطرت النصارہ اسے مت چڑھاؤ مجھے جیسا کہ عیسائیوں نے عیس ابن مریم کو خدا بنا دیا تھا تم میرے اوپر مت چڑھاؤ لہذا عیسائیوں کا تذکرہ کر کے ان کے اخواد کی تذکرہ کر کے ان کے نجران کے عیسائی عورت کو تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم عیسائیوں کی نقش قدم پر چل کر نبی کی ذات میں غلو کرو گے تو تمہارے اور نصارہ میں کیا فقر رہ جائے گا اسی طریقے سے بیدتی یہ سنو میلاد منا کر تم عیسائیوں کی نقش قدم پر چلتے ہو وہ پچیس دسمبر کو جو ہے کیا کرتے ہیں حضرت عیسائی کی پیدائش کا جو ہے برتڑے مناتے حالانکہ وہ بھی تاریخی حصے سے ثابت نہیں ہے تم بارہ ربیو الاول کو ان کے نقش قدم پر چل کر عید ملاد مناتے ہو ملاد منا کر کے کیا کاٹتے ہو کیا تمہیں اپنی نبی کے کبھی تکلیف کا احساس ہے وہ نبی تھا جس نے اپنی پوری زندگی توحید علوہیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزار دی کبھی یہ تائف کی گلیوں میں مار کھاتے ہوئے نظر آتا ہے کبھی اوہد کے میدان میں جس کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں کیوں توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور جو ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی جو ہے ایسے تکلیف ہے پڑھ رہا ہے اور اسی طریقے سے تم جس نبی کا عید ملاد مناتے ہو اس نے تو کفار و مشرقین یہود و نصارہ کی مشابہت سے امت کو روکا ہے جب آزان دینے سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہوئی تو پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا رائے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلانے کو گھنٹی بجانے کو عیسائیوں کا طریقہ کہہ کر رد کر دیا لہذا جس نبی نے تم کو کفار و مشرقین سے یہود و نصارہ سے مخالفت کرنے کا حکم دیا تم اندے بن کر ان کے نقش خدم پر چل کر نبی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس نبی کا ایمیلاد مناتے ہو جس نے اپنی ولادت با سعادت کے موقع پر شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا سامنے شکریہ دا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا ہم بدتیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ہر پیر جمعیرات کو روزہ رکھتا ہے کیا ان بدتیوں کو ان نفل روزوں کی کبھی یاد بھی آتی ہے رمضان کے علاوہ اور اسی طریقے سے تم اس نبی کا مناتے ہو جس نے کہا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے شہروں میں بڑے بڑے جلوس نکالنا اور ٹافک کو جام کرنا پتہ نہیں کتنے مریض دم توڑ دیتے ہیں اور تمہارے اس جعلی اور نقلی اسلام کو دیکھ کر لو لوگ لوگ کیا کیا نہیں سمجھتے ہوں گے اپنے دل میں کہتے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قوم ایسی تکلیف دینے والی ہے دیکھو تم سڑکوں پر نکل کر اسلام کو بدنام کرتے ہو اور اسی طریقے سے تم جس نبی کا میلاد مناتے ہو تم اس کی عظمت آپ کو بالکل نہیں جانتے بلکہ تو میں کہتا ہوں کہ جلوس میں شریک ہونے والا اور جلوس کے لئے پیسے دینے والا چندہ کرنے والا اُبھارنے والا یہ پورے محبین رسول نہیں گستاخ رسول ہیں ان کا کیا انجام ہوگا قیامت میں دیکھیجئے اور اسی طریقے سے تم اس نبی کا میلاد مناتے ہو جس نے میوزک سے اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ میوزک شیطان کی آواز ہے تم شیطان کی آواز کو لگا کر کے اور تم خود ہری پٹیاں بان کر کے اور تم نعرے تکبیر نعرے رسالت کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی جس نبی نے میوزک کو حرام قرار دیا اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنایا شیطان کی بانسوری اور آواز قرار دیا تم اسی نبی کے ولادت کے موقع پر نعوذ باللہ جھوٹی بات کر کے مکمل طور پر یہ کرتے ہو اور گانے اور بجانے کو شریعت نے حرام قرار دیا تو اسی نبی کے پیدائش کے موقع پر ایسے کام کرتے ہو تم اس نبی کا میلات مناتے ہو جس نے تو ناچنے والے اور گانے والیوں کو بندر بنانے کا جو ہے بندر بنائی جانے کی سخت وعید سنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جب گانے والے اور میزک زیادہ ہو جائیں گی تو قیامت کا انجزار کرو آپ نے اس نے فرمایا کہ اس وقت امت میں کیسے لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قوالی گاتے رہو اور نبی کے شان میں شرکیا اور غلو سے بھرے ہوئے اشار پڑھتے رہو یاد کرو اگر ایسی حالت میں تم موت آ جاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے ہوگے اور اسی طریقے سے تم میلات منا کے شیعہ کی نقش قدم پر چلتے ہو شیعہ تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ علماء نے ان کو بہتر فرقوں سے بھی نکال دیا ہے اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کیا فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ جس بل میں جا کر پڑھیں گے میری امت بھی ٹیڑے پن میں ویسے ہی جا کر پڑھے گی یاد رکھئے یہی ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے تم جو ہے میدے میلات منا کر مال کے ذریعے جو ہے اپنے پوری تباہی و بربادی کرتے ہو جو پیسہ لگ رہا ہے میلات النبی کے جلسے جلوس میں تقریروں میں کھانے پینے میں یاد رکھو ایک ایک پائی کا ایک ایک روپے کا اللہ تبارک و تعالی کے پا جواب دینا ہے یاد رکھو بیدتیو سن لو کہ قیامت کے دن کسی کے پر بھی نہیں ہٹیں گے جب تک کہ کوئی آدمی پانچ سوال کا جواب نہ دے من اینک تسبہ وفیم انفقہ کہاں سے حاصل کیا کہاں لٹایا اگر تم نے غلط جگہ لٹایا تو اس کے لئے بھی جواب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اسی طریقے سے تم جو ہے میلاد النبی کرتے ہو تو تمہیں جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز چھوڑ کر مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہو تمہارے دل میں کیا ایمان نہیں ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منایا جائے اور فرض نمازوں کو چھوڑ دیا جائے نحوذ باللہ اور یاد رکھئے مذہب اسلام چھجورہ مذہب نہیں ہے یہ پاگلوں کا مذہب نہیں ہے یہ بڑا سنجیدہ اور جو ہے بہت اونچا مذہب ہے اس کے اندر سنجیدگی اللہ کی عظمت رسول اللہ کا روب و دب دب اس امت کے خصائص میں سے ہے لہذا ہمیں اپنے ماننے والوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ بنایا تھا لیکن آج امت میلاد النبی کے نام پر جو ہے حل کی بنتی چلی جا رہی ہے اور یاد رکھئے میلاد النبی مناتے ہو تم اسلام کی دی ہوئی نعمت کا ذرہ برابر میں تمہیں احساس نہیں ہے نبی کی صحیح عظمت کا احساس بھی نہیں ہے تم میں تو سمجھتا ہوں کہ میلاد النبی کے جلس جلوس میں جانے والا یہ بے عدب انسان ہے اور جو بے عدب انسان ہے اس کا قیام اگر دن کیا انجام ہوگا یہ بھی جان لیجئے اور اسی طریقے سے عیدہ میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں یہ اصل میں منحج صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں جو منحج صحابہ سے ہٹے گا گمراہی میں گرے گا گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے دنیا اور آخیرات اس کی دواہ ورباد ہو جائے گی اور یاد رکھو میلاد النبی مناتے ہو تم اپنے علماء اسو کی بات کو مان کر کے یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے اسے نبی نے خود مکمہ طور پر بیان کیا ہے اور یاد رکھو یہ بدتی علماء قیامت کے دن تمہارا کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں بلکہ کیا کریں گے بلکہ تم کے تمہارے سامنے اگر یہ کہیں کہ ہم نے تم کو یہ بات نہیں بتائی تھی تو اس وقت تمہیں کون کام آئے گا یہ بدت تمہیں جہنم کے جہ جہے دہانے پر لے جا رہی ہے اور ذرا تصور کرو بدتی ہو ذرا تصور کرو جو لوگ ملد نہیں مناتے ذرا سنجی داندہ سے سوچ سکتے ہیں اگر کسی بدتی کو خبر میں دفن کیا گیا اللہ اکبر اور اس کے بعد پہلا سوال اس سے ہوا کہ تمہارا جو ہے تمہارا رب کون ہے کیا جواب دوگے شرک میں بدت میں خرافات میں ڈوبے ہوئے انسان کافر کی طرح ہا ہا لادری کہے تو اس کا کیا حال ہوگا ذرا تصور کیجئے اور اسی طریقے سے اگر تم سے کہا جائے خبر میں ماذا تقولو فی حضر رجل اور تم سے یہ کہا جائے کہ جو ہے من نبی کا تو تمہارے زبان پر کیا محمد آئے گا کیا تم نبی کے نام بھی کبھی جانتے ہو لہذا تتظور کرو قیامت جو تاریخی کو اور یہی بدت تاریخی کی شکل میں قبر میں بھی آئے گے اور قیامت میں بھی تم کو پریشان کرے گے اور اسی طریقے سے یاد رکھو یہ بدت جو تم کر رہے ہو اس کا بہت بڑا برا انجام ہے قیامت کے دن ہاؤس سے دھتکارے جاؤ گے تو کیا کرو گے یاد رکھو ہم پوچھتے ہیں ملاد نبی منانے والوں سے کیا تم اپنے باپ کا ملاد بھی اس طریقے سے کرتے ہو اپنی ماں کا ملاد کرتے ہو یا اسی طریقے سے اپنے بھائی بہن کا اپنے خاندان والے کا کرتے ہو اگر نہیں کرتے ہو تو تم جو ہے جھوٹے ہو تم نے جو ہے یہود و نصارہ شیعہ کفار و مشرقین کے نقش قدم پر چل کر ایسے کیا ہے تم ملاد نبی کے جلس جلوس میں ناچتے بھی ہو نعوذ باللہ جانوروں کی طرح کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ناچنا کفار و مشرقین کی نماز ہے تم داڑی رکھ کر ٹوپی رکھ کر اسلام کو سڑکوں پر کیوں بدنام کرتے ہو اور یاد رکھو جو میدے ملاد مناتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اتبائی ہوا اور جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہو اللہ تعالی نے تو اتبائی ہوا سے جو ہے اپنے نبی کو خود کہا اے نبی اتبائی شاید کے پیچھے مت پڑو امت کو بتایا جا رہا ہے کہ خواہشات خطرناک ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے میلاد النبی منانے والوں کو نبی کا مانا نام بھی معلوم نہیں ہے اور یاد رکھو میلاد النبی کے جلزے جلوس میں جانے والے لوگوں کو سنت رسول کا حساس بھی نہیں ہوتا دعا یاد نہیں ہوتی ان کو درود بھی یاد نہیں ہے چے جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے ہیں اور یاد رکھو قیامت کے دن اگر شفاہ سے محروم کر دی جاؤ گے تو کیا کرو گے اور یاد رکھو یہ بدت جو ہے تھی نا نکلنے والے یہ بدتی حضرات سنت سنت کے سارے فضائل سنت کے سارے فوائد سے محروم ہیں لیکن بدت کی ساری تباہیاں لے کر مکمل طور پر قیامت میں جائیں گے اس بس میں سوالی اندر اس لئے سخت اسلوب اپنایا کہ بدت کو اسلام میں کبھی جگہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال کیسے ہے یا کہ امارت کی طرح اس میں آخری اینڈ ہوں تو مطلب یہ ہے اس امارت سے ایک اینڈ کو نکالا بھی نہیں جا سکتا جوڑا بھی نہیں جا سکتا برحال ہمیں بدتیوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا چاہئے اور ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے کرتے رہنا چاہئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے اور اس کے بعد یاد رکھیں آپ غیروں کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو بدنام مت کرو اور یہ بات یاد رکھیں ساری دنیا والے اسلام الگ ہے مسلمانوں کا عمل الگ ہے اگر مسلمانوں کے عمل کو اسلام سمجھا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط چیز ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں برحال ویڈیو بڑی ہو رہی ہے ہم آپ سے بتانا یہ چاہتے ہیں اسلام کے اندر کسی بھی بدت کو جو ہے اجازت نہیں ہے وہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ سنت کی زد ہے یہ ہماری پستی زوال اور اس وقت امت جو جس پستی کی طرف جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا چبب جو ہے یہی بدت ہے اگر امت مسلمہ بدت سے توبہ کرے گی تو ما شاء اللہ سنت کو اپنا گی تو کیا ہوگا مکمل طرف اللہ تبارک وطلہ دنیا میں اٹھائے گا آخرت میں اٹھائے گا اس حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے راستے کی جو ہے راستے میں نبی کے راستے پر چلنے سے اختلاف کرے گا اور مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں زلط اور رسوائی اٹھائے گا سورہ نور کی آخری آیتوں بتایا گیا رسول کی مخالفت کرنے سے دنیا میں فتنے پیدا ہوں گے یہ عید ملد نبی کسی فتنے سے کم نہیں ہے یہ اور آخرت میں ایسے لوگوں کو دردنا کذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اے رب آج امت مسلمہ دمی تیرے نبی کے نام پر جو ہے بدد منا رہی ہے اللہ تعالیٰ بددیوں کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرما ان کے چہروں پر جو دبیس پردے پردے ہوئے وہ ہٹا دے اور ان کو جو ہے نبی سے صحیح محبت کرنے والا بنا آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين